موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلیکیشنز آف ٹرکنو میٹری چپٹر نمبر ٹویلز ہے ہم نے چپٹر نمبر ٹویلز سٹارٹ کیا ہوا ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز ٹویل پوائنٹ ٹری تک کور کر لیا ٹھیک ہے تو اس لیکچر میں ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے ٹاپک کا نام ہے ابلیک ٹرائنگلز ابلیک ٹرائنگلز ابلیک ٹرائنگلز کیا ہوتا ہے دیکھیں اس سے پہلے ہم نے یعنی کہ چپٹر ٹویلز کے جتنے بھی لیکچرز ابھی تک ہم نے کی ہیں اس میں ہم نے کون سی ٹرائنگل ڈسکس کی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم پڑھ رہے ہیں رائٹ ٹرائنگلز رائٹ اینگل ٹرائنگلز ٹھیک ہے رائٹ اینگل ٹرائنگلز کیا ہوتا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک اینگل لازمی ہے کہ وہ رائٹ اینگل ہو یعنی کہ نائنٹی ڈگری کا اینگل ہو تو باقی جتنے کے بھی ہوں اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اب یہ تو ہم نے دیکھا کہ رائٹ ٹرائنگل کیا ہوتی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابلیگ ٹرائنگلز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ابلیگ ٹرائنگلز ہم نے دیکھنا ہے کیا ہوتی ہیں ایسی ٹرائنگلز جن میں نائنٹی ڈگری کا اینگل نہ ہو ٹھیک ہے جو کنڈیشن تھی نا رائٹ ٹرائنگل کے لیے جس میں جو ہے ایک اینگل جو ہے وہ لازمی رائٹ ٹرائنگل رائٹ ٹرائنگل ہونے چاہیے تو ایسا ہے کہ ابلیگ ٹرائنگلز میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اینگل نائنٹی ڈگری کا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ابلیگ ٹرائنگلز تو اس کی ڈیفنیشن میں لکھ دیتا ہوں ڈیفنیشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے اسی کو ہم انگلیش میں لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ ٹرائنگل ایسی ٹرائنگل which is not right which is not right یعنی کہ اس میں کوئی right angle نہیں ہو ٹھیک ہے تو اسے کا کہا جاتا ہے is called oblique triangle is called oblique triangle اچھا یہ تو ہو گیا oblique triangle کی ڈیفنیشن اس کی ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی پہچان کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ڈیگرام بھی بنا کے دیکھ لیتے ہیں کہ oblique triangle اصل میں ہوتی کیس طرح کی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں ایک triangle بنا رہا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ایک triangle ہے a b c اس کا نام رکھتے تھے ہیں a b اور c یہ ایک triangle ہے تو اس میں آپ کو کہیں پہ 90D کے لئے کے angle ہے نظر آ رہے ہیں چلیں اس کو ہم تھوڑا سا ٹھیک کر دیتے ہیں straight کر دیتے ہیں lines کو تاکہ واقعی میں یہ ایک triangle لگے باقی بھی lines کو straight کر دیتے ہیں اس کو بھی straight کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک triangle آپ کو صاف نظر آ رہی ہے a b c triangle ٹھیک ہے یہ a vertex ہے یہ b vertex ہے اور یہ c vertex ہے تو یہاں پر آپ کو کون کون سے angle سے نظر آ رہے ہیں کوئی یعنی کہ right angle کہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر دو sides آپس میں perpendicular ہوتی ہیں تو یہاں پر کوئی دو sides آپ کو perpendicular آپس میں نظر آ رہی ہیں نہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کوئی اس میں right angle نہیں موجود تو میں اس کے angle سے لکھتے تھا ہوں یہ 60 degree کا ہے یہ بھی 60 degree کا angle ہے اور یہ بھی 60 degree کا angle ہے اس میں کوئی بھی 90 degree کا angle نہیں ہے تو یہ کیا ہے ایک oblique triangle ہے ٹھیک ہے تو یہ پیچان ہوتی ہے oblique triangle کی تو ابھی تک ہم نے right triangle کو discuss کیا تھا ٹھیک ہے اور right triangle کے solution کو ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے ہم اس کو solve کرتے ہیں کیا اس کا solution ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے پڑھنا ہے oblique triangles کو اور ان کے solutions کو اچھا oblique triangles کے solution کس طرح سے ہوگا اس کے لئے ہمیں relationship find کرنا پڑے گا ٹھیک ہے solution سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اس کے solution پہ جا رہے ہیں solution ٹھیک ہے solution کے لئے ہمیں relationship find کرنا پڑے گا اچھا relationship تو تو کسی دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے یا کسی تین چیزوں کے درمیان ہوتا ہے تو اس میں کیا relationship ہوگا یہ relationship ہوگا between sides and angles ٹھیک ہے یعنی کہ between میں لیکن بھی جاتا ہوں between sides یعنی کہ A, B, C sides ہوتی ہے نا جس طرح سے اب یہ میں کہوں تو یہ A side ہے اس کو different color سے ہم کرتے ہیں یہ A side ہے یہ B side ہے اور یہ C side ہے تو یہ sides ہوگی اور اس کے علاوہ یہ angles جو ہیں یہ angle میں کہہ دیتا ہوں کہ A کے opposite جو ہے وہ alpha ہے یہ alpha angle ہے اور B کے opposite جو ہے وہ beta angle ہے یہ beta angle ہے اور C کے opposite جو ہے وہ gamma angle ہے ٹھیک ہے تو یہ تین angles اور تین sides elements ہوئی ہیں سیم ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ ان کی measurement different ہے مطلب کہ یہاں پر angle جو ہے تھا gamma ہم نے زیادہ تر دیکھا تھا کہ وہ 90 degree کا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر کوئی gamma 90 کا نہیں ہے کوئی alpha angle یا beta angle کوئی بھی angle 90 degree کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے obliter angle تو ہم نے اس کی solution کے لیے relationship find کرنے ہیں between sides ABC and angles ٹھیک ہے angles کون کون سے ہیں alpha beta اور gamma اچھا تو ان relationship کو کیا کہا جاتا ہے جو ہم relationship find کریں گے اس کا solution کے لیے ان کو کہا جاتا ہے law of cosine ٹھیک ہے اور law of sines اور اس کے علاوہ law of tangents ٹھیک ہے یہ تین relationship ہیں یہ ہم نے find کرنے تو ایک ایک کر کے ہم ان کو find ڈاؤٹ کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ relations بنتے کیا ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں discuss کروں گا law of cosine کو law of cosine اچھا اس کا proof بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کی base کیا ہے کہاں سے آیا کس طرح سے آیا ٹھیک ہے تو اس کے example کے لیے ہم ایک جو ہے triangle ڈاؤ کریں گے اور triangle جو ہوگی وہ oblique triangle ہوگی ٹھیک ہے تو پھر اس کے لیے میں جو ہے x y axis بھی ڈاؤ کر لیتا ہوں زاکہ x y coordinate system بھی ہمارے بس آج ہے یہ x y axis تو اس کو بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ straight کر لیتے ہیں lines کو تاکہ ٹھیک طریقے سے ہماری shape بھی بن سکے ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا x y axis اب ہم نے اس پہ draw کرنی ہے ایک triangle oblique triangle ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک side جو ہے وہ positive x axis کے along ہے triangle ٹھیک ہے یہ side میں بنا رہا ہوں تو let's suppose یہ ایک side ہے یہ positive x axis کے اس کے علاوہ ایک side ہم اس طرح سے بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی angle 90 degree کا نام بن جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس کو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا straight کر لیتے line بنا لیتے ہیں تاکہ ہماری figure وہ تھوڑی اچھی بن جائے اور سمجھنے کے لیے ہمیں آسانی ہو ٹھیک ہے تو اب ان کو آبس میں join کریں گے یہ تو کہاں پر جائے ہے ان کو ہم نے اس طرح سے join کرنا ہے اس کو بھی straight کر لیتے ہیں تاکہ ٹھیک figure ہمارے پاس آج ہم اس کو آبس میں جان کر لیتے ہیں تقریبا تقریبا یہ اس طرح سے میٹ کر جائے ٹھیک یہ ایک triangle ایس پوز کھل لیں گی یہ ایک triangle بن جاگی اچھا اب یہ ہمارے پاس ایک triangle آ چکی ہے اس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ points یعنی vertices ہم identify کر لیتے ہیں یہ A vertex اس کا نام دیتے ہیں اس کا نام دیتے ہیں اس کا B vertex ٹھیک ہے اور اس کا C vertex تین vertices ہوتے ہیں نا ایک triangle میں تو یہ A B اور C تین vertices آگئے اس کے علاوہ اس میں angles تو اس سے پہلے جو ہے وہ sides sides A کے opposite جو ہے A side B کے opposite جو ہے وہ B side اور C کے opposite جو ہے وہ C side یہ تین sides ہمارے پاس آ چکی ہیں اس کے علاوہ تین angles بھی ہوتے ہیں ٹھیک تو angle کو ہم denote کرتے ہیں یہاں پر A side کے سائیڈ کی طرح یہ B سائیڈ ہے اس کے opposite جو angle بندہ وہ بیٹا ہوگا اور C سائیڈ یہ ہے اس کے opposite جو angle بندہ وہ گیما ہوگا ٹھیک ہے تین angles بھی میں نے denote کر دی اور تین vertices ہوگے تین sides بھی ہوگی ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے دیکھیں اب یہ تینوں تو ہم نے بنا دیا اب اس میں دیکھیں کوئی بھی alpha beta یا gamma آپ کو نظر نہیں آئے گا 90 degree کا ٹھیک ہے تو اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ہم ان vertices کے coordinates بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہاں کہاں پر لائے کر رہے ہیں کس position پر ہیں اس کے لئے اس لئے میں نے اس کو 00 لکھا اب یہ پر c vertex آپ دیکھیں یہ ہے یہ point کہاں پر لائے کر رہا ہے positive x axis کے اوپر تو positive x axis کے اوپر آپ کو پتا ہے y coordinate 0 ہوتا یہ میں 0 لکھتی ہے پہلے سے ہی x coordinate کتنا x coordinate تو ہم پر یعنی ہم پتا چلے 2 4 6 5 کیا ہے ہم general لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک general triangle بنائی ہے کوئی اس specifications ہم نے نہیں بتائی تو ایسا ہے کہ b ہم نے کہا ہو ہے اس side کو ب x equal to b ہے کوئی بھی constant ہے b تو b 0 0 ہو گیا اسی طرح سے اب b vertex ہے b vertex کے coordinates آپ مجھے بتائیں نہیں ایسے نہیں ہوگا اس کو دیکھیں نہ یہ x x کے اوپر نہ y x کے اوپر لائے کر رہے تو یہ تو سیکن coordinate کے اندر لائے کر رہے ٹھیک ہے تو اب ہم ایسا کرتے کہ اس کے coordinates اگر ہو یہاں پر x x کے اوپر تو اس کا x coordinate آئے گا تو projection آپ پڑھ چکے ہوں گے physics میں جو vectors کا chapter ہے ٹھیک ہے vectors کے chapter میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ projection of vector on x 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 y x 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 ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس x کوڈنیٹ بنے گا یہاں تک اس کے علاوہ آپ y کوڈنیٹ کو دیکھیں اسی ویکٹر کے ہم نے پروڈیکشن لیا y کوڈنیٹ یہاں تک بنایئے تو اس کو ہم c یعنی کہ ویکٹر کے مانگنیچوڈ ملٹیپلائے سائن آف اینگل یہاں پر اینگل ہے تو c سائن آلفا اس کا y کوڈنیٹ بن گیا تا ہے تو اس طرح سے ہم اس کے کوڈنیٹس لکھ دیتے ہیں یہاں پر اس پوئنٹ کے کیا ہیں کوڈنیٹس c کوز آلفا میں نے صرف کوز آلفا ہی لگ دیا تو یہ بنتا ہے c کوز آلفا اور c سائن آلفا یہ x اور y کوڈنیٹس ہمارے پاس ہوا چکے ہیں تو یہ میں score up کر دیتا ہوں یہ صرف سمجھانے کے لئے تھا کہ کس طرح سے ہیں آپ ٹرکرومیٹری سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹرینگل بنا لیں اس کے بعد آپ کاؤز آلفا اپلائے کریں تو یہ ایک ٹرینگل اگر آپ کے پاس ہے تو کاؤز آلفا کس کے ایکل ہوتا ہے بیس اور ہائپر نیوز بیس یہ آپ اس کو کہہ لیں ٹھیک ہے اور ہائپر نیوز یہ ہے تو یہ c ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ کے پاس یہ آ جائے گا اس کا x کوڈنیٹ بھی اور y کوڈنیٹ بھی ٹھیک ہے تو اچھا اب ہم چلتے ہیں آگے ہاں تو یہ تو ہم نے لکھ لیا کوڈنیٹس ہم نے سارے یعنی کہ a ورڈکس کا b ورڈکس کا اور c ورڈکس کا اب اس کے آگے ہم نے ہم تو ریلیشنز دیکھنے جا رہے تھے law of cosine دیکھنے جا رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے ڈیفائن کر دیا کہ اولی ٹرینگل ہے اس میں ورڈیسز کیا ہیں انگلز کیا ہیں اس کے علاوہ اس میں سائیڈز کیا ہیں اب ہم اس پہ کیا کرتے ہیں کہ ڈسٹنس فارمولا ڈسٹنس فارمولا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو ڈسٹنس فارمولا آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا وہ کس طرح کس پوائنٹ سے کس پوائنٹ کا ہم نے ڈسٹنس فارمولا لگانا ہم ایسا کرتے ہیں کہ b اور c پوائنٹ کے درمیان b پوائنٹ آپ کو ورڈکس نظر آ رہے ہیں تو ان کے درمیان ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ ڈسٹنس فارمولا اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈسٹنس فارمولا یہ بھی پوائنٹ ہے ورڈکس ہے اور یہ c ورڈکس ہے تو ان دونوں کے درمیان ہم نے ڈسٹنس فارمولا اپلائے کرنا ہے تو ہم کس طرح سے اپلائے کریں گے b c is equal to کیا ہوتا ہے b c جو ہے وہ ڈسٹنس جو ہے وہ equal ہوگا کس کے x کوارڈنیٹس کا ڈیفرنس یعنی کہ c cos alpha c cos alpha minus b یعنی یہ x کوارڈنیٹس کا ڈیفرنس دونوں پوائنٹس کے ٹھیک ہے اور اس کا سکر ہم نے لے لینا ٹھیک ہے اس کے بعد پلس y کوارڈنیٹس کا ڈیفرنس y کوارڈنیٹس کیا c sin alpha minus 0 کا سکر اور اس کے اوپر سکر ختم کر دیتے دونوں سائٹس پہ سکر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سکر ہم لے لیتے ہیں دونوں سائٹس پہ یہ ہم نے اپلای کیا distance formula اچھا تی بنجھے گا b c کا سکر is equal to c cos alpha minus b کا سکر plus c sin alpha minus 0 کا سکر اور اور سکر اٹھ تو cancel ہو جائے گا وہ سکر کی برہ سے اچھا تو اب یہاں پر b c آپ دیکھیں کس equal b c side جو ہے وہ a side ہے a side کو present کر اگر اگر کو کہہ دیتا ہے a square is equal to اب یہاں پر دیکھیں whole square a minus b whole square formula اپنے پڑھا ہوگا پر دیکھیں ان دونوں میں یہ اور یہ term یہ دونوں term ہمارے پر c square common آرہے آپ کو نظر آرہے نہیں یہاں پہ c square common نظر آرہ ہے تو ہم common لے لیتے کیونکہ ہم ایسا کرتے ہیں ان دونوں سے c square common لیں گے یہ بنے گا cos square alpha plus sin square alpha اس کے 2bc cos alpha ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس واقعی ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا بنگے bracket کے اندر sin square alpha plus cos square alpha یا پھر اس کو کہیں cos alpha plus sin square alpha ٹھیک ہے یہ کس کے equal ہوتا ہے جی identity ہے یہ جو ہم پہلے بہت دفعہ بڑھ چکے ہیں یہ equal ہوتا ہے 1 کے ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا c square into 1 plus b square minus 2bc cos alpha ٹھیک ہے is equal to کیا ہے a square کے اچھا اب اس کو میں multiply کرتے ہوں c square plus b square minus 2bc cos of alpha is equal to a square اچھا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک relation آ چکے ہے relation کیا ہے اس کو میں تھوڑا سا arrange بھی کر دیتا ہوں a square is equal to b square plus c square آتا ہے یہاں بے کیونکہ b square تو میں پہلے لکھ چکا ہوں b square plus c square minus 2bc cos alpha ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک relation بن چکا ہے اگر اس میں سے میں cos of alpha separate کروں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کے بنے گا اس سے پہلے بلکہ ہم separate کر لیتے تو cause of alpha اس کو ہم different کرتے رکھتے cause of alpha is equal to بنے گا a square بلکہ minus b square plus c square minus a square divided by 2bc 2bc ٹھیک ہے b square plus square minus a square is equal cause alpha بنے گا تو یہ ہے law of cosine ٹھیک ہے تو یہ صرف ایک law نہیں باقی بھی ہم law کیونکہ ہم نے یہاں پر دیکھیں ہم نے distance فرمرا جو figure میں apply کیا تھا figure آپ کو میں دکھاتا ہوں figure میں apply کیا تھا بی اور سی point اسی طرح باقی آپ apply کریں تو آپ کے پاس اور بھی مزید relations دو آ سکتے ہیں کیونکہ دو اور sides باقی ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس دو relations اور آ سکتے ہیں اس کو میں یہاں پر prove نہیں کرتا بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ وہ خود سے prove آپ کے پاس اگر یہاں پر a square کے بجائے b square ہو تو یہاں پر کیا ہوگا a square plus c square کیونکہ یہاں پر a آ چکا ہے تو b c ہے اگر b آ جاتا ہے تو a c ہوگا a square plus c square minus 2 c a cos beta a جب side c left side پہ تو یہاں پر ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس جو ہے ایک relation اگر میں اس کو rearrange کر دوبارہ لکھوں تو یہ c square a square اس طرح سے ہم پہلے لکھ سکتے ہیں c square plus a square minus 2 c a cos beta اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے میں نے ایس arrangement کے لئے لکھ یہ اس کا بھی cos beta اگر ہم separate کریں cos beta is equal to کس کے بنے گا c square plus a square minus b square divided by 2 c a یہ ایک اور ہمارے بس law چکے ہے law of cosine اچھا اس طرح سے آپ دیکھیں ایک اور side ہمارے بس باقی ہے اس پہ آپ یعنی یہ prove کریں تو آپ کے پاس کیا relation بنے گا یہ تھا a a ہم نے لیپ سائٹ پہ رکھ دیکھ لیا b بھی رکھ دیکھ لیا اب ہم ایسا کرتے ہیں c square کے لئے c square is equal to c یہاں پہ آ چکا ہے a b here a square plus b square minus 2 a b جس طرح سے c square اور a square c a b c b c b a b b b b b b b angle کون ساتھ ہے جو left side side ہوتی ہے اوس opposite side a اوس opposite side angle alpha here alpha b b b c gamma c یہ میں نے directly لکھنے کے لئے کیا otherwise آپ اس کو prove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی issue نہیں آئے گا کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو proof کر لکھا نا تو باقی دونوں آپ proof کر سکتے ہیں آپ کچھ سے پروف کریں تاکہ آپ کی بھی آگے جو بھی exercises آ رہی ہیں تو وہ ہے ایک law ہے پہلا میں لکھتے ہوں cause of alpha is equal to b square plus c square minus a square divided by 2 b c اسی طرح سے دوسرا ہمارے پر آیا ہے cause of beta is equal to c square plus a square minus b square divided by 2 c a اور third one جو ہمارے پاس آیا ہے ہم نے prove کیا وہ ہے a square بلکہ یہاں پر cause of gamma is equal to a square plus b square minus c square divided by 2 a b ٹھیک ہے تو یہ اس lecture میں ہم نے discuss کیا کہ oblique triangles کیا ہیں ٹھیک ہے اور ان کا solution کس طرح سے فائنڈ کیا جائے گا اس solutions کے لیے ہم نے law of cos کو دیکھا اور law of cos science ایک ہم نے proof کیا باقی ہم نے خود سے لکھ دیئے اور جو آپ خود سے proof کر سکتے ہیں یہ آپ کو یاد بھی ہونے چاہیے اور آپ کو سمجھ بھی ہونے چاہیے کس طرح سے ہم نے یہ پروف کیا یہاں پر اس لیکچر کو ختم کرتے اور نیکس لیکچر سے law of باقی laws ہیں law of science یا tangents ان کو ڈسکس کریں گے